اسلام علیکم میرا نام ہے حارش شاہد آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل ٹریول ٹیپسید حارش شاہد امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہم نے ٹھیک ٹا ہوگے آفی زیادہ لوگ کے سیم سوال آتا ہے کہ یورپ کا کون سا وہ ٹوریس کنٹری ہے جو ہمیں ایزی جو ہے وہ ویزا پروائیڈ کرتے خیر یورپ کا ویزا حاصل کرنا اس وقت ایزی تو نہیں ہے لیکن میں آج آپ کو یورپ کے وہ چار کنٹری بتاؤں گا جن کا ویزا ریشو پاکستان سے اچھا جا رہا ہے اگر آپ کے پاس کمپلیٹ ڈاکومنٹس ہیں ڈاکومنٹس بھی میں آپ کو اسی ویڈیوز میں بتاؤں گا تمام تر انفرمیشن دوں گا ویڈیو کو انٹ تک دیکھیں گے تمام تر سمجھا جائیں گی آدھی ویڈیو دیکھیں گے پھر آپ مجھ سے انسٹرگرام پر آ کر وہی سوالات کریں گے ویڈیو کو دیکھ لیا گرے چیزیں آپ تک کمپلیٹلی پہنچ جائیں میں یورپ کے 18 کنٹریز ٹرابل کر چکا ہوں اس لگ میرے پاس جو ہے وہ شہنین کا سپین کا ملٹیپل ویڈا میرے پاسپورٹ پر لگا ہوا ہے پاکستانی پاسپورٹ پر 30 پلس کنٹریز ٹرابل کر چکا ہوں پوریس ویڈا کی اگر ہم کٹیگری کی بات کریں تو یہ ٹائپ سی کٹیگری کیلاتی ہے جو کہ شورٹ ٹرم کا ویزا آپ کو ملتا ہے جتنے دن کا آپ ریکویسٹ کرتے ہیں اتنے دن کا ہی آپ کو جو ہے وہ ویزا ملتا ہے شہنین کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شہنین کا اپوائنٹ میں نہیں ملتا بہت زیادہ مشکل سے اپوائنٹ میں ملتا ہے لیکن جو میں آپ کو یہ چار کنٹریز بتانے والا ہوں ان چار کنٹریز کے اپوائنٹ میں آپ کو ایزیلی مل جائیں گے بہت جلدی نہیں ملیں گے یعنی کہ بہتنا مانت مل جائیں گے آپ کو ایک مہینے کے اندر اندر کو اپوائنٹ میں جاتی ہے آپ کو اپوائنٹ میں جاتی ہے تو پاندھرہ سے بیس دن کے اندر آپ کو ریسپس آ جاتا ہے یعنی کہ اس کے بعد زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے لیکن کافی زیادہ اپوائنٹ میں سیل ہوتے تھے کوئی پچا ہزار کا بیچ رہا ہوتا تھا کوئی لاف ہوگا بیچ رہا ہوتا تھا فیزا کی فیس نہیں ہوتی ان سے زیادہ لوگ جو ہے اپوائنٹ کے پیسے لے ہوتے لیکن سفر اپوائنمنٹ کے جوہے ہیں وہ لوگ پچاس پچاس ہزار پر لاکھ لاکھ روپے جوہے ہیں وہ چارج کرتے ہیں تو شینجن کے کچھ کنریز نے اچھی پولیسی بنا دی ہے کہ اب صرف ان لوگ کو یہ اپوائنمنٹ ملے گا جو جنرمنٹ ٹوریسٹ ہیں یعنی جو واقعی میں اپلائے کرنا چاہیں تو ان کو اپنا پاسپورٹ نمبر مرے ڈالنا پڑے گا اپنی ڈالیں گے تب جا کے آپ اپوائنمنٹ کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اور فری آف کسٹ اپوائنمنٹ ملے گا کوئی اپوائنمنٹ کے چارجز نہیں ہوں گے اس کنٹری کا اتبق ہائی ویزا ریشو ہے سب سے زیادہ ویزا دینے والا کنٹری اس لگ ہے جرمنی کنٹری کا اتبق ٹوریس کا جو ویزا ریشو ہے وہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے اور اب کے لئے ایک چیز میک شور کریں کہ آپ کی جو بلکلی بلینک پاسپورٹ پر اگر آپ اپلائے کرتے ہیں تو آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ پر بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے تب جا کے آپ کو ویزا ملتا ہے بینک اسٹیٹمنٹ پر ہم بعد میں آتے ہیں پہلے ہم کنٹریز پر بات کر لیتے ہیں کون کون سے کنٹریز پر اچھے جا رہے ہیں تو نمبر ون پر میں نے آپ کو بتا دیا جرمنی نمبر ٹو پر ہے اسپین کوویڈ نائنٹن کے بعد اسپین نے بہت تیزی سے جو وہ ویزا پروائیڈ کے ہیں کراچی سے اسلام آباد سے لاہور سے جن جن لوگوں نے اپلائے کیا ہے اسپین کی جو سکسس ریشو تھا وہ بہت ہی زبردست ہے اور اسٹل جو ہے وہ اسپین آپ کو بہت زیادہ رسپونس کرتا ہے خاص طور پر جو لوگ فیملیز کے ساتھ اپلائے کرتے ہیں ان کا جو سکسس ریٹ ہے ویزا ریشو ہے وہ بہت ہی زبردست جا رہا ہے تیسرے نمبر پر جو ہے وہ اٹلی ہے اٹلی نے اپنا ٹوریس ویزا بند کر جاتا تھا دو ادار ٹیس میں انہوں نے دوبارہ دے ٹوریس ویزا سٹارٹ کیا اٹلی کا بھی اس وقت ویزا ریشو اچھا جا رہا ہے جو لوگ اٹلی کے لئے اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں وہ اٹلی کے لئے بھی اپلائے کر چکتے ہیں اٹلی کا جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی ہیزیلی مل جاتا ہے اس کے لابے فورڈ نمبر پر جس کا ویزا ریشو اچھا ہے وہ ہے فرانس جو لوگ فرانس کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو فرانس فورڈ میری نظر میں فرانس فورڈ نمبر پر آتا ہے نمبر ون پر جرمنی ہے جو لوگ جرمنی کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں جرمنی بیسٹ ہے جرمنی کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے مل جاتا ہے جو میں آپ کو کنٹریز بتا رہا ہوں ان کنٹریز کا اپوائنٹمنٹ آپ کو اون لائن ویب سائٹ پر ہی ملے گا آپ کو پہی پر بھی نہیں جانا کسی ایجنٹ سے رابطہ نہیں کرنا اپوائنٹمنٹ نہ ملے آپ کو تھوڑا سرچ کرنا پڑتا ہے بار بار چیک کرنا پڑتا ہے لیکن ویب سائٹ پر ہی آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گا اور بہت ہی زیری مل جاتا ہے ویتنا منت آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گا دکومنٹیشن کی بات کر لیتے ہیں یورپ کا کوئی بھی کنٹری آپ اپلائے کریں ہر کنٹری کے لئے ڈاکومنٹس آلماس سیم رہتے ہیں صرف اپلیکیشن فارم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈاکومنٹس میں اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں اگر تو آپ بزنس کرتے ہیں تو لازٹ سکس منت کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ویت اکاؤنٹ میٹیننس سیٹیفیکٹ لازٹ ٹو یر کے ٹیکس ریٹرن چاہیے ہوتے ہیں چیمبر آف کومنٹس کا سیٹیفیکٹ چاہیے ہوتا ہے فلائٹ ڈمی ٹکٹ چاہیے ہوتی ہے ہوتل آئٹنری چاہیے ہوتی ہے فائل منانے کے بعد جس دن آپ کا اپنی فائل سبمیٹ کر دیں ہر کنٹری کا ڈفرنٹ پروسسسنگ ٹائم پیریڈ ہے جرمانی کا پندرہ دن میں جواب آ جاتا ہے سپین کا جو پروسید ہے وہ ترہا سا ڈیلے 30 to 40 ڈیرز میں جواب آتا ہے اٹلی کا بھی جو ہے وہ بچھنا منت آپ کو جواب آتا ہے فرانس کا جو پندرہ دن میں جواب آ جاتا ہے بینک سٹیٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو کلوزنگ بیلنس پر پرسن جو ہے وہ آپ کا کم سے کم 2 ملین کا ہونا چاہیے یعنی کہ 20 لاکھ رو پر آپ کا کلوزنگ بیلنس ہونا چاہیے اور ویل مینٹین بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے ٹرانکشن آپ کا اچھا ہونا چاہیے جس میں آپ کی ویل شو ہو کہ آپ جو ہے وہ ایک بزنس مین ہیں آپ جو ہے وہ ٹورسٹ ہیں آپ جا کر واپس آ جائیں گے ٹائم لی اور آپ ان کو یہ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ آپ صرف بھومنے کے پرپس کے لئے جانا چاہ رہے ہیں آپ سلپ ہونے نہیں جا رہے ہیں آپ کے اپنا بزنس یہاں پہ ویل سیٹلڈ ہے تو ہی جو ہے وہ آپ کو ویزا ملتا ہے اب وہ لوگ آتے ہیں جن کو سیلری ملتی ہے سیم ڈاکومنٹ چاہیے ہیں ان کے لئے بھی بزنس اسٹیٹمنٹ کی جگہ پہ آپ کو پرسنل اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے لاسٹ سکس منت کی کمپنی سے آپ کو انو سی چاہیے ہوتی ہے آپ کا جو ہے وہ کارٹ چاہیے ہوتا ہے کمپنی کا اس کے لئے وہ لیٹر چاہیے ہوتا ہے کمپنی آپ کو علاو کرتے ہیں کہ آپ ویکیشن کے لئے جا رہے ہیں کمپنی سے لیٹر چاہیے ہوتا ہے آپ کو اس کے لئے وہ باقی اس تمام ڈاکومنٹس سیم رہتے ہیں last 3 months کی پیس سلپ بھی چاہیے ہوتی ہے جس میں اب یہ ڈیفائن ہو کہ آپ کی یہ سیلری ہے یہ تمام ڈاکومنٹس اگر یہ تمام آپ کو بتائیں ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائیں اگر تو کمپنی ڈاکومنٹس ہیں تو ہی آپ نے اپلائی کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز مسنگ ہے آپ نے شہنین کے لئے اپلائی نہیں کرنا ہے آگے نومبر ڈیسمبر christmas vacations کا سیزن آ رہا ہے آپ جو ہے وہ یہ ریزن بنا کر بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ new year celebration کے لئے جانا چاہ رہے ہیں اس کو ایک ریزن بنا کر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں سویڈن کا ویزا اپلائی نہیں کرنا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نیدرلینڈز سویڈن کا ویزا بہت مشکل ہے اس وقت پاکستانی پال فورٹ پر ویزیڈ ویزا نہیں مل رہا اس کے علاوہ بھی اور کنٹریز ہیں جیسے آئسلینڈ ہے اور بہت سارے کنٹریز سویڈرلینڈ کا ویزا نہیں ملتا مشکل سے ملتا ہے لیکن ہم چار کنٹریز کی بات کریں جو ویزا دے رہے ہیں جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہ بیسٹ موقع ہے ان کنٹریز کے لئے اپلائی کریں اگر کوئی سوال ہے تو میرا انسٹرگرام پر لنک مل جائے گا مجھ سے آپ انسٹرگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ایسی تمام انفرمیشن آپ تک فیملی پہنچ سکیں میں ملوں ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کچھ نیو انفرمیشن کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجابت اللہ حافظ